بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ ذرمی ناظر پیشے اب تک کی ہیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان نے حکومتی رہنماؤں کو ہدایت جاری کیے کہ براؤڈ شیٹ کیس کے فیصلے میں حقائق سامنے لائے جائیں وزیراعظم کی جانب سے معاملے کی تحقیقات کے لئے پانچ رکنی کمیٹی قائل کر دی گئی انہوں نے کہا کہ براؤڈ شیٹ کمپنی تو بیس سال پہلے کی احساسوں کی تحقیقات کر رہی تھی ابھی تو دس سالہ دور کے حساب سے باقی ہونا ہے حساب ملک کی دولت لوٹنے والے اعتصاب سے نہیں بس سکتے رفاقی وزیراعظم داخلہ شیخ رشید نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ اگر پاکستان ڈیموکریٹ مومنٹ کے احتجاج میں مدرسوں کے طلباء شنیک ہوئے تو ان مدارس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اسات ازا آتے ہیں تو اور بات ہے اگر انصار الاسلام کے طلباء کسی سیاسی لٹھ مار میں حصہ لیں گے تو قانون حرکت میں آئے گی جس اسیمبلی پر فضل رحمان نے لانت بیجی اسی اسیمبلی میں ان کا امیدوار کھڑا ہے مولانا فضل رحمان سے کہتا ہوں کہ انہیں زیادہ نقصان ہوگا باقی جماعتیں سائیڈ پر ہو جائیں گی اور مولانا فز جائیں گے فورن فنڈنگ کیس پاکستان کی تحاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل اس کے خلاف کلیکل ایکشن کمیشن کے باہر اعتجاج کریں گے پی ڈی ایم کے سربراہ مناڑا فضل رحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 21 جنوری سے 27 فروری تک ملک بھر میں جلسے ہوں گے جس کے باس ناباد کی طرف مارچ کا فیصلہ کیا جائے گا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے وفاقی وزیر سنائس ان ٹیکنالوجی فواج چودری سمیت قومی اسیمبلی کے 48 عرقان کی رکنیت محتل کر دی محتل ہونے والوں میں فراج چودری خالد مقبول صدیقی علی زیدی فہمیتہ مرزا شیخ روحیل ازغربی شامل ہے سردار اویس لغاری اسنین علی مرزا تیمور تالفور سردار یار محمد رین شوکت یوسف زیق کامران بھنگش کی رکنیت بھی محتل کر دی گئی جے یو آئی کے سربراہ مرانا فضل ایمان کی زیر سداد پچھاور پی ڈی ایم کا اجلاس سینٹ اطلاق آباز سے قبل اپوزیشن جماعتوں نے مصطافی نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا اجلاس مسلم لگ نون کی رینوما مریم نواز شاہد خاکان عباسی راجہ پرویز شرف و دیگر شریک ہوئے تاہم بلاول بٹو زرداری اجلاس میں شریک نہیں ہوئے سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیستان کے علاقے نرگوسہ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن پاک پوچ کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے شمالی وزیستان میں دیشنگردوں کے خلاف آپریشن کے دوران دو دیشنگرد حلاق جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا کراچی والے وہ جائیں تیار مہکمائی موسمیات نے شہر قائد میں شدید سردی کے ایک اور لہر کی کردی پیشن گوئی مہکمائی موسمیات کے مطابق چوبیس و چھبیس جنوری کو کراچی میں سائی بیرین ہواوں کا راج ہوگا اور یہ معمول سے زیادہ تیز ہوں گی جس کی وجہ سے درجہ راعت آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سند اسیملی میں پارلیوانی لیڈر حلیم عادل شیخ نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا حلیم عادل شیخ نے استیفہ سند اسیملی میں اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے دیا ہے یہ دی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.suchexpressnews.com ہمارے ساتھ رہیے اب خبر تفصیل کے ساتھ وفاقی بزریہ داخلہ شیخ رشید نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ اگر پاکستان ڈیموکریٹ مومنٹ پی ڈی ایم کی اعتجاج میں مدرسوں کے طلبہ شریک ہوئے تو ان مدارس کے خلاف کاروائی کی جائے گی نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پہلی بار کسی کو ریڈ زون میں اعتجاج کی اجازت دی ہے توقع کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی اگر کچھ قانون کے خلاف ہوا تو قانون اپنا راستہ بنائے گا ان نے کہا کہ جہاں سے مرزی بندے لے کر آئے لیکن مدارس کے بچے شامل نہیں ہونے چاہیے اگر مدارس کے بچے لائے گئے تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی اساتیزہ آتے ہیں تو اور بات ہے اگر مدرسوں کے بچوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا تو قانون اپنا راستہ بنائے گا اگر انصار الاسلام کے طلبہ کسی سیاسی لٹھ مار میں حصہ لیں گے تو قانون حرقت میں آئے گا پاکستان ڈیموکریٹ مومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ کل الیکشن کمیشن کے باہر فورن فنڈنگ کیس کے لیے احتجاج کیا جائے گا کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ قصف سے بڑا سکینڈل ہے جس کے پیسوں کو انتشار الیکشن میں داندلی کے لیے استعمال کیا گیا اکیس جنوری سے ستائیس فروری تک ملک بھر میں جلسے ہوں گے جس کے بعد سلام آباد کی طرف مارچ کا فیصلہ کیا جائے گا پی ڈی ایم کے سٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ کل الیکشن کمیشن کے سامنے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھرپور احتجاج کریں گے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے جس کا مرکزی ملزم عمران نیازی ہے اس نے غیر قانونی طریقے سے پوری دنیا سے فنڈز اکھٹے کیے اور انہیں سیاسی انتشار اور دھاندلی کے لئے استعمال کیا عمران نیازی نے مادر آف این آر او کے لے کر پاکستان میں سیاسی عدم استحقام پیدا کیا اور چندوں کے نام پر حاصل کرے گا فنڈز کو خوفی اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی کاروبار اور انتشار پھیلانے کے لئے استعمال کیا جس کا خمیازہ آج پوری قوم بغت رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ آئندہ کی جلسوں کا شیڈیول بھی تے کر لیا گیا ہے پی ڈی ایم نے کس جنوری کو کراچی میں اسرائیل لا منصور ملین مارچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پانچ فروری کو پورے ملک میں کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا دن منائے جائے گا اور اس کے ساتھ ایک بڑا جلسہ راول پنڈی کے لیاقت باغ میں کیا جائے گا جس میں کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے برانہ فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ نو فروری کو ہیدر آباد تیرہ فروری کو سیالکورٹ سولہ فروری کو پشین بلوچستان تیس فروری کو سرگودہ اور ستائیس فروری کو خوزدار میں ریلی اور جلسہ کیا جائے گا اس کے بعد سلام آباد کی طرف لونگ مارچ کا فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن اف پاکستان نے وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چودری سمیت قومی اسیملی کے ارطالیس ارکان کی رکنیت محتل کر دی اسیملی ارکان کی رکنیت گوشوار جمع نہ کرانے کے سبب محتل کی گئی الیکشن کمیشن نے گوشوار جمع نہ کرانے والے سینٹ کے تین اور پنجاب اسیملی کے باون ارکان کی رکنیت بھی محتل کر دی صرف اسیملی کے انیس ارکین کی رکنیت بھی گوشوار جمع نہ کروانے کی وجہ سے محتل کی گئی ہے الیکشن کمیشن خرپختون خواہ اسیمبلی کے 26 اور بیستان کے چھے عراقین کی رکن بھی محتل کر دی ہے مہتر ہونے والوں میں فواد چودری خالد مقبول صدیقی علی زیدی فہمیدہ مرزا شیخ روحیل ازغر بھی شامل ہیں سردار اویس لغاری حسنین علی مرزا تہمور تالپور سرداری آر محمد رین شوکد یوسف زی کامران بنگش کی رکنیت بھی محتل کر دی گئی ہے پنجاب سے چودری نصار عمر تنویر برد ملک احمد خان حامید یار حراج ویس لغاری کی رکنیت بھی محتل ہو گئی ہے محتل ہے لیکن قانون سازی میں حسن ہی لے سکتے سنیٹ ابن خوابات سے قبل اپوزشن دماعتوں نے مصطافی نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا جے یو آئی کے سربراہ مرانہ فضل رحمان کی زیر صداد پشاور میں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اجلاس مسلمی نون کی رہنما مریم نواز شاید خاقان اباسی راجہ پرویز ارشرف و دیگر شریک ہوئے تہام بلاول بٹو زرداری اجلاس میں شریک نہ ہوئے ذرائع کے مطابق جمعیت علماء اسلام جے یو آئی فے سمیت اپوزشن کی تمام جماعتیں سنیٹ انتخابات لڑنے پر متفق ہیں اور سنیٹ انتخابات متفق کا امیدوار لانے کے لیے جلد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا پاکستان ڈیموکریٹ مومنٹ پی ڈی ایم جماعتیں سنیٹ انتخابات میں حکومت کے اتحادی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گی اور پی ڈی ایم جماعتیں مشترکہ سنیٹ الیکشن لڑنے کے لیے بعد مشترکہ شیئرمند بھی لائے جائے گا سیکیورٹی فورسز کے شمالی وزیرستان میں دیشتگردوں کے خلاف آپریشن کے دوران دو دیشتگرد حلاق جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے نرگوزہ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا حلاق ہونے والدیشتگردوں میں عثمان علی اور وحید شامل ہیں جو دیشتگرد تحریکی طالبان سجنہ گروپ کے سرگرم رکن تھے دیشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے جبکہ مارے جانے والے دیشتگرد بارودی سرنگی بنانے اور تربیت کے ماہر تھے دیشتگرد عثمان چودہ اکتوبر دوہزار بیس کو سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملے میں ملوث تھا جس میں کیپٹن عمر چیمہ اور تین سپائی شہید ہوئے تھے جبکہ چار زخمی ہوئے تھے کراچی والے ہو جائیں تیار محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں شدید سردی کے ایک اور لہر کی کرتی پیش گئی محکمہ موسمیات کے مطابق چوبیس اور چھپیس جنوری کو کراچی میں سائی بیرین ہواوں کا راج ہوگا اور یہ معمول سے زیادہ تیز ہوں گی جس کی وجہ سے درجہ رہت آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ تک گر سکتا ہے ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق تیش جنوری کو ملک شمالی حصے پر مغربی سسٹم اثر انداز ہو سکتا ہے جس کی باعث سردی کی شدت میں اضافی کی توقع ہوئے مغربی سسٹم کے باعث کراچی میں بھی تین سے چار روز سردی کے لیے برقرار رہے سکتی ہے شہر قائد میں چوبیس سے چھپیس جنوری تک شدید سردی پڑے گی ترجمان کے مطابق چوبیس اور چھپیس جنوری کو کراچی میں سائی بیرین ہواوں کا راج ہوگا اور یہ معمول سے زیادہ تیز ہوں گی جس کی وجہ سے درجہ رہت آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ تک گر سکتا ہے پاکستان تیریک انصاف کے سند اسیمبلی میں پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ نے اپنے عودے سے استیفہ دے دیا حلیم عادل شیخ نے استیفہ سند اسیمبلی میں اپوزشن لیڈر بننے کے لیے دیا ہے تیریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر برائے سند اسیمبلی حلیم عادل شیخ نے اپنا عودہ سپیکر آغاز راج درانی کو پچھوا دیا ہے انہوں نے اپنے استیفہ کے ساتھ پارلیمانی لیڈر کے لیے بلال غفار کا نام بھی سپیکر کو ارسال کیا ہے بلال غفار پی ایس ون سیرو نائن سے تیرے کے انصاف کے ٹکٹ پر رکنے سند اسیمبلی منتخب ہوئے تھے واضح رہے کہ حلیم عادل شیخ نے استیفہ سند اسیمبلی میں اپوزیشنل لیڈر بننے کے لیے دیا ہے ان سے قبل سند اسیمبلی میں اپوزیشنل لیڈر کا حودہ فردوس شمیم نقفی کے پاس تھا جو وہ کچھ دن پہلے چھوڑ چکے ہیں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فردوس شمیم نقفی کو وفاق میں اہم ذمہ داریاں مل سکتی ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.suchexpressnews.com ہمارے ساتھ رہیے